آج آپ سارے کشمیٹ ڈیویجن کے جو میڈیا سے میرے دوست بھائی ہیں آپ کا شکر بزاروں ہمیشہ آپ لوگ ہمیں ساتھ دیتے ہیں آپ لوگوں کی آواز حکومت تک پہنچانے اور حکومت کی باتیں جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اس کو ہم سلام کرتے ہیں پیارے دوستو آپ کو پتا ہے کہ میں فیاضم اندجار ہوں اور میرے ساتھ میرے ساتھی لوگ ہے ٹیم جو کشمیٹ ڈیویجن کی او بی سی کی ٹیم ہے ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم یہاں پہ آج مبارک بات دینے آئے ہیں اپنے آنڈریبل پرائی منسٹر کو آنڈریبل ہوم منسٹر عمید شاہ صاحب کو اپنے ایل جی ایڈمیسٹریشن کو اور اس سے بھی زیادہ جو یہاں کی ہماری پارٹی کے ہائی کمانڈ ہیں آنڈریبل رویندر رہنہ جی آنڈریبل کول صاحب جنہوں نے ستر سال پس سے ہوئے جمہو کشمیٹ کے او بی سی کو جن کو چالاکی اور سازش کے تحت او ایسی نام دے کر تعلیمی حقوق اکنومکل اور باقی جو بینیفٹ سے ان سے الگ رکھا گیا تھا ہماری ریزرویشن پر لات ماری گئی تھی ایک ایسی چالاکی کی گئی تھی جس پہ ہمارا جو پسمتہ طبقہ ہے کبھی لڑنی پاتا تھا اور کبھی اس بات کو ریڈس نہیں کر پاتا تھا لیکن آرٹیکل کے ہٹنے کے بعد جو وعدہ کیا گیا کہ آرٹیکل کے آرڈ میں جو یہاں لوگوں کو دبایا گیا تھا ان کے ساتھ جو چالاکیاں کی گئی تھی ہیر فیر کری جاتی تھے ہمیشہ ووٹ دینے والا طبقہ جو تھا گریب طبقہ جو تھا جو او بی سی کا طبقہ تھا ایسٹی تھا یا باقی طبقے تھے ان کے ساتھ جو چالاکیاں کی گئی تھی اس کے لئے موڈی جی نے پارلیمنٹ میں اور عمید شاہ صاحب نے پارلیمنٹ میں جو وعدہ دیا تھا کہ ہم سب دور کریں گے ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور ان کو مشکوریت کہتا ہے کہ ستر سال کے بعد ہمیں پہلی بار وہ حق ملا کہ جب پارلیمنٹ نے پرسو یہ قانون پاس کرا ہمیں او ایسٹی کے بدلے ہمارا نیمنٹ کلچر جو ہاتھا چینج کرا ہمیں او بی سی دیا گیا کہ پورے ملک میں جتنی بھی ہماری ریاستیں ہیں ہر چکہ پہ او بی سی کمیلٹی کو او بی سی ہی کہا جاتا ہے لیکن ایک ہم بدنصیب تھے کہ ہمارے ساتھ ہی شاترانہ حرکتیں کی گئی تھی کہ ہمیں او ایس سی کا نام دیا گیا تھا ادرس سوشل کاسٹ تو پارلیمنٹ نے اپرو کیا امیت شاہ صاحب نے چھو بیس تاریخ کو اس کا آرڈر جاری کیا اور ہمارے ڈائنامک ایل جی بہت ہی کابل ترین اور ذہن ترین لیفٹینٹ گورنر سنہ صاحب نے صرف ایک دن کی گیپ کے بعد چھو بیس تاریخ کو اس آرڈر کو یہاں پہ لاغو کر دیا اور سٹیٹ ایڈوازیری کانسل میں جس میں ہم اس نے او بی سی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کرا کہ ہم کو پہلی بار پنچائتوں میں بھی حق بنا دیا ہمارا کی پنچائتوں میں بھی ہماری ریزرویشن کری جائے گی آپ کو بتا دوں کہ ستر فیصد پاپولیشن جو ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے اور اس کا ففٹی پرسن جو ہے وہ او بی سی کمیونٹی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ہمارے پاس ہزاروں کانیاں ہیں جہاں پر بھی کاریگروں کے گھر رہتے ہیں او بی سی کمیونٹی کے ایک جو محلے ہیں جو ان کی آبادی ہے وہاں پہ آج بھی کوئی پاس نہیں بنا جو بھی پنچائت کا فنڈ آیا وہ اور لوگوں اور جماعتوں کے لوگ تھے اگر کی انہیں جماعت کی بیس کے الیکشن نہیں لڑا لے کے انہی کے وہ ورکر تھے اور انہیں پھر وہ لوٹ مار ویسے کی جیسے اسمبلی کے لوگ کرتے تھے جیسے ہماری سٹیٹ گورنمٹ ان کی جو تھی وہ کرتے تھے اور پنچائت میں بھی وہی راج کیونکہ ان کی لط پڑی ان کو آدتیں ہیں اور اسی کی چیز کی ترگیب ہے کوئی پاتھ نہیں بنا ہے کہیں پہ کوئی باتروم نہیں بنا کوئی بھی فسلٹی کا جو کام آپ کر جاؤ گے جہاں پر بھی آپ کو گاؤں اور آبادیاں ملیں گی وہ سٹل ویسی ہی رہ رہی ہیں جیسے وہ پہلے کبھی تھے تو انہوں نے پنچائت میں ہمارے عمید شاہ صاحب اور الجی صاحب نے جو پنچائت میں ہمیں حصہ دیا اس کے لئے ہم ہمیشہ اور ہماری جمہو کشنید کے کمیلٹی جو ہے مشکور رہے گی کہ اب ان کے محلے میں پاہت بنے گا ان کے محلے میں باتروم بنے گا ان کے محلے میں جو بیسک سٹرکچر ہونا چاہیے اور یہ بیسک انسٹیوشن جو ہے دیموکریسی کا وہ پنچائت ہے اس میں جو ہمیں دیا گیا یہ ایک بہت بڑا انقلابی قدم تھا اور بی جے پی کی موڈی جی کی دیاننداری اور موجید جی کی جو ہر بات کی گارنٹی ہوتی ہے اس کی بات کی گوہ اپنی کو جو خود گارنٹی لے گا ہے یہ ایک بہت بڑی گارنٹی انہیں پروک کر دی اور یہ ثابت کر دیا اور گریب کمیلٹی کو بتا دیا کہ گریب پرائی منسٹر آیا اور گریب کی بات کرے گا گریب کو اٹھائے گا صرف گریبوں کو نہیں اٹھایا آپ جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک اس وقت پورے دنیا کی بڑے بڑے ملک ہمارے ملک کی طرف دیکھتے ہیں اور آس لگائے بیٹھیں یہ ترقی میں آگے چلے ہیں لیکن یہ ایک ایسا عظیم لیڈر ہے جس نے سب سے بشڑے طبکے سب سے پسمندہ طبکوں کو کاریگروں کو جن کو ایک مزدوری کی جدوجہت میں صرف رکھا گیا تھا اور کوئی فائدہ نہیں دیا گیا تھا ان کو انہوں نے جو ہے اپلیفٹ کیا تو میں پھر ایک بار یہی کوں گا پوری اپنی او بی سی کمنٹی جہمو کشمیر کے طرف سے اپنی سٹیٹ باری جو ہے ان کی طرف سے اور کہ ہم پھر ایک بار مشکور ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں موڈی جی کو امیت شاہ صاحب کو ال جی صاحب کو رویندر رینہ جی کو اور ہمارے بہت ہی محبوب لیڈر جو او بی سی کی بات بہت زیادہ سنتے اور آگے چلاتے ہیں ہمارے آشو کول جی کو اور یہاں کی پوری جو پارٹی کی جو پارٹی کی جو ہمارے لیڈرشپ ہے اس کو کہ انہوں نے ہماری بات رکھی اور ہماری آبرو رکھی اور ہم کو جو ہے انہوں نے کیا کہیں کیا کہیں ہم پہ ایک حسان کیا اور ہمیں آگے بڑھانے کا بھوکہ دیا جب ہم جب ہم نے کئی بار آپ کو کیا آپ میڈیا والوں نے مجھے کئی بار قریج کیا آپ نے میں نے پروٹسٹ کرے تھے آپ نے یہاں پہ تو ہم یہی کہہ رہے تھے پارٹی کے پارٹی کے عدداروں اور گارمنٹ کو ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ ان لوگ نے ہمارے سے زیادتیاں کری ہیں انہوں نے ایک ایسی چھاپ چھڑی ہے یہاں پہ کہ یہ اپنی اس چھاپ میں اور بی جے پی کو بھی ٹارگٹ کر رہے تھے کہ یہ لوگ بھی آپ کا کام نہیں کرے تو ہم ان کو گوش گزار کرانا چاہتے تھے کہ ہمارا مسئلہ ہے کر دیجئے اب جب کی پارٹی نے ہمیں لگا کہ بی جے پی ہی وہ پارٹی ہے جو کرے گی اور میں بی جے پی میں آ گیا اور چونکہ میں سوشل کرتا میں کسی پارٹی سے واپستہ نہیں تھا میں نے بی جے پی جائن کری میں سٹیٹ وائس پر جو او بی سی ہوں اور آج کی دیٹ میں آپ سے بات کرنا اور شکریہ کرنا ہوں کہ جناب آپ نے ہی کر دیا تو یہ بہت بڑی بات ہے وہی وجہ ہی کہ ہم اپنا حکم آئے اتحاسک ایک جو ہسٹوریکل وزٹ تھا بارہ مولا تو ان کو میں نے ہماری جو او بی سی کی ٹیم تھی میری سربراہی میں میں نے ہاتھ پکڑا تھا اور ہاتھ پکڑ کے بول دیا تھا کہ عمید شاہ صاحب ہم او بی سی تب والے کب تک ویٹ کریں گے کب انسا پھلے گا کب اور مجھے یاد ہے کہ علی جی صاحب نے بہت اونچی آواز میں کہا تھا کہ بہت جلد بہت جلد تو میں کہتا ہوں کہ بہت دیاندار لوگوں کے ساتھ ہمارا واستہ پڑا ہے اور ہمیں اولائج کیا گیا ہم بڑے شکریہ دیا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایک چیزیں جو جو ریزرویشن اور باقی چیزیں ہوتی ہیں گارنمنٹ سے ریلیٹی جو ہوتے جیسے بڑے بڑے آئی ایٹیز آئی ایم 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 اور جو پروفیشنل کالیجز ہوتے وہاں کے ایڈیویشنز میں ان کو شکاروشی کے طور پر کیا جاتا ہے وہاں ان جگوں پر کیا جاتا ہے لیکن جو پریویٹ بزنسیں ہوتی ہیں باقی چیزیں وہاں پہ یہ کم ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کئی ایک سکیم ہو سب سٹی کا جو ماترہ وہ زیادہ رکھی جاتی ہے وہ سکیمیں تھیں پہلے سے سنٹر گورنمنٹ نے چلائی تھی ہر جگہ میں ملتی تھی جمہو کشمی نہیں ملتی وہ آٹومیٹک اب یہاں پہ لاغو ہوں گی اور یہ آپ کا جب آپ نے سوال پوچھا تو یہ کہنا بڑا ضروری سمجھوں گا میری ایل جی ایڈمیسٹریشن سے بڑی مہدیبانا گزارش رہی گی اور اٹل ڈلو جی جو ہمارے ڈائینامک چیف سکتلی ہے کہ وہ کوئی بھی پوشٹ ابھی ایٹورٹائز نہ کریں جب تک نہ اس میں اب او بی سی کی ریزرویشن ہو سٹاپ کریں تب تک چیزیں کیونکہ کمیونیٹی میں کوسچن آرہے کمیونیٹی میں لوگ کوسچن اٹھا رہے کہ اگر او بی سی کو ریزرویشن دی گئی تو جو ابھی اٹل 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 دوسرا پارٹ وہ یہ ہے کہ جو سینس ہے صرف 2011 کی یہاں پر اویلیبل ہے اس میں زیادہ فگر صحیح طور نہیں دکھتے لیکن گورنمنٹ بہت ہی ٹیکنیکل اور جنگی پیمہ میں پہ کام کری مجھے لگتا بہت جلد گورنمنٹ ایک روڈ میں لے گی اور اس کے لئے درافٹ لے سامنے آئے گی ہم سامنے دیا آپ دیکھیں ڈیجیٹل لائزیشن کری اس میں کیا کرا کی گریب آدمی تھا اس دلالی ہوتی کی اس کو بند کیا تو دیفنیٹلی